بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیر وی آر بیک کافی اب سے بعد ہم آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سپیشل پروجیکٹ ہے اور سپیشل یوں کہیں گے کہ یہ ایک بھائک ہے ہمارے پاس کواساکی زیڈ ایکس 250 یہ جس کنڈیشن میں آئی تھی ہمارے پاس یہ بلکل ڈسمنٹل کنڈیشن میں تھی بلکل یہ آپ کو ویڈیو کے دران آپ کو بلکل پتا چل جائے گا اور اس کو اپروکسمنٹلی سکس منٹ ہو گئے مارے پاس اور اس میں بہت زیادہ کوپریشن ان بائک کے اونر کا ہے جو انہوں نے بلکل پیشن سے اور ٹرس سے ہمیں اس کو کام کرنے کا موقع دیا اور اسپیشلی اس کا کریڈڈ جاتا ہے جو ہمیں پارٹس جو ہمیں سپلائی کرتے ہیں سلیم بائی ان کا بہت کوپریشن اس کو کمپلیٹ کرنے میں کیونکہ ان کی ہیلپ کے بغیر اور ان کی اس کے بغیر کوپریشن کے بغیر یہ بائی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی جس طرح انہوں نے کوپریٹ کیا تو ہم ریلی ان کو اپریشیڈ کرتے ہیں باقی اس کے بارے میں تیموروہ کو بتاتے ہیں یہ زیڈک سار ٹو فیفٹی بہت ریڈ موٹوسائیکل ہے اس کے پارٹس وغیرہ ذرا مشکل سے ملتے ہیں تو یہ بائیک واسیم بھائی لے کے آئے تھے بائیک کیونکہ ہمارے پاس بلکل زیرو بائیک جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کی میں آگے ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں اور سب کچھ اس کا کھلاوہ تھا انہوں نے کہا تھا اس کو اسیمبل کرنا ہے لیکن انجن جو اس کا اپنا تھا اس کی کرنگ کھواس کر دی تھی آئیل نہ ہونے کی وجہ سے ہائی ارپیون اورڈیڈی اس کا سٹوک انجن کا اس کا بہت کام ہے 20 ہزار ارپیانے اس انجن کے تو اس کا جو اپنا انجن تھا اس کی کرنگ کھواس کر دی تھی تو پہلے میں سارا ویڈیو پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائیک کی کنڈیشن کیا تھا اور انجن جب ہم نے پھولا اور پھر آگے ہم نے جو ریکمیڈیشن دی وہ میں آپ کو ویڈیو کے درانگ دکھاتا ہوں موسیقی سب سے پہلے کچھ ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جب وسیم بھائی یہ بائیک لے کے آئے بائیک کیا لے کے آئے سوزوکی پک اپ کے اوپر یہ سارا سمان لے کے آئے اس بائیک کا اپنا انجن اور سلیم بھائی سے انہوں نے ایک اور انجن لیا تھا جو اس میں سوائپ کرانا تھا تو کیونکہ وہ اپنے انجن سے تو بالکل ڈسکوپائٹڈ ہو چکے تھے کیونکہ ایک دو میکینک سے انہوں نے پہلے بھی کام کروایا تھا لیکن کوئی پازیٹیو ریزرڈ نہیں ملا تھا تو پھر سلیم بھائی نے انہیں ہمیں ریفر کیا کہ بھائی آپ ان کے پاس جائیں اور یہ بائیک آپ ان سے کمپلیٹ کرائیں تو پھر یہ ہم نے اس پہ ٹیم کری دوسرے حال انجن پہ بھی لیکن وہ ہم سکسیس فول نہیں ہوئے کافی ہم دو تین چار دن لگے رہے اس پہ اس کو سٹارٹ انجن ہو جاتا تھا لیکن وہ نتنگ کچھ وہ پازیٹیو ریسپانس نہیں تھا کہ ہم ان کو ریڈی کر کے دے دیتے یہ راستے میں کھڑے ہوتے تو ہم نے ان کو سجیس کیا کہ بھائی یہ انجن آپ ایسے کریں ریٹرن کر کے کوئی اور سیلڈ انجن لے آئے اگر آپ نے پی ساب مائنڈ بائک چلانے اور ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں تیمور آپ کو بتاتے ہیں انجن جب ڈیسمنٹل کیا ہم نے جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا آپ کو تو اس میں آلڈی وہ ریپیئرڈ انجن تھا گیس کٹ اس میں ون ایم ایم کی ڈلیوی تھی اور رنگز اس کا ہم نے کمپریشن ٹیسٹ کیا تو اس کے جو رنگز تھے وہ بہت بیگ تھے ترٹی فائف کے انڈر کمپریشن تھا انجن سکارٹ تو ہوتا تھا لیکن سمجھ لیں کہ بہت زیادہ لمبے سیلف مارنے کے بعد وہ کچھ جواب دیکھا تھا ایسی موڈو سائکل ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا جو رائیڈر ہے وہ صرف بائک پر سیلف ہی مارتا رہے تو پھر میں نے ہم نے سوچا کہ اگر چلو اس کی گیس کٹ بھی ہم اس کی اوریجنل کر دیتے ہیں رنگز بھی ہم اس کے ارینج کر لیتے ہیں ایک تو اس کا پارٹس ملنا بہت ایمپوسیبل جواب ہے یہ ریئر موڈو سائکل ہے فارٹس نہیں ملتے ہیں آن لائن بھی ہم نے سرچ کی ہے بہت ایکسپینسیف پڑ لیتے ہیں تو رنگز اگر ڈالتے ہیں تو پھر والس ہی لے والس ہی لے اس کے وال بھی بہت پتلے ہیں چار پور ایم ایم کے اس کے بالز ہیں تو سولہ وال کی سیلے پھر وہ رینج کرنا کافی لمبا تھا اگر ہم کمپریشن سے صحیح کرتے تو اس میں سموک آ جاتا چلو ہم سموک بھی کر لیتے تو پھر اس میں کرینک آواز کر جاتی کچھ نہ کچھ ہیٹنگ کا ایشو آ جاتے کیونکہ کواساکی میں یہ بہت عام ہے کہ ہیٹنگ کا ایشو آتا ہے تو پھر ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ نہیں اس کے لیے کوئی ایسا ہنجن ڈھونڈا جائے جو کہ بلکل زیرو کنڈیشن کا ہو اور سیلڈ ہنجن ہو وہ اس میں سواپ کر دیا جو بیسٹ ہے تو ہم نے سلیم استاد کو بولا تو انہوں نے ما شاء اللہ سے ہمیں تقریباً تین مہینے لگے اس کو تین سے چار مہینے لگے انجن ڈھونڈنے میں تو انہوں نے ما شاء اللہ سے ہمیں انجن ڈھونڈ کے دیا اور جب انجن ڈھونڈا تو ما شاء اللہ سے ایسا زبردست انجن آؤٹ سٹینڈنگ سمجھنے کے ہزار کلومیٹر بھی نہیں چلاوا تا انجن اور وہ انجن ہمیں انہوں نے دیا وائرنگ اور کاربوریٹرز تو اس کو ہم نے انجن کو جس واش کیا پلگز ہم نے صاف کیے اور کاربوریٹرز میں ویڈیو کی دوران دکھاؤں گا ہم نے صرف سروس کر کے لگایا ہے اور ما شاء اللہ بائک ایک سیلف پہ سٹارٹ ہوئی ہے ایک سیلف پہ تو ہماری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو رائیڈر ہے وہ کہیں پہ پریشان نہ ہو کوئی اس کو پرابلم نہ ہو اور بس بائک میں کوئی کام نہ نکلیں منٹینرس فری موڈو سائیکل ہو موسیقی 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 یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں کہ آپ نے بائک کھولی اور دوبارہ بیسی فٹ کر دی پینٹ جوب کروا کے نہیں اس میں ہم چھوٹی چھوٹی جو بارکیاں وہ نوٹ کرتے ہیں اب جیسے کہ اس ریم میں ایک ریٹینر آتا ہے وہ نہیں ہے اس میں میں آپ کو کلوز سے دکھاتا ہوں اس پاکٹ کے اس میں جو اس کو ڈرائیونگ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کمپوننٹ ہے اس کا بائک کا بہت امپورٹنٹ اس میں ایک سپیسر آتا ہے اس کو آپ ریٹینر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ریٹین رکھتا ہے اس جگہ کو اس پاکٹ کو اس کو یعنی کہ اپنی پوزیشن پہ رکھتا ہے وہ مسنگ ہے اس کے اندر بالکل نہیں ہے اور دوسرا اس میں کام کیا کیا گیا کہ کسی نے پہلے جو اس نے کام کیا تو اس نے یہاں پہ اور سائز کا بوش لگا کے یہ اس میں فکس کر دیا جبکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر فلوٹ کرنا چاہیے اس کے اندر یہ فری ہونا چاہیے جیسا ہی میں یہاں پہ اس کو لگا رہا ہوں تو یہ نمبر بن بیٹھ نہیں رہا تھا ایک فورس فوری بٹھانے کے اس میں نہیں ہے اس میں جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے اس کو پورا بیٹھنا چاہیے تو جب اس کو ہمیں جب اسی وقت پتہ چلیا تھا اس میں ریٹینر نہیں ہے میرے ویڈیو کے بعد میں بتا ہوا تو یہ ابھی اس میں ریٹینر لگائیں گے اور اس کو بالکل فکس کریں گے اس کے ساتھ پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ سویں گام کا ایکسل ہے جو کہ بہت رسٹڈ ہے اس کو پولیش کر کے لگائیں گے میرے ویڈیو میں اس کی سیٹ سیٹ کریں گے 1.5 اور اس کی پچنگ ملائیں گے سیٹ کے ساتھ پھر اس کی چھوٹی کی پٹنگ کریں گے ہم یہ ہم اس کی پچنگ سٹ کرنا پچنگ سٹ کرنا پچنگ سٹ اور یہاں اس کو بالکل زیرو پہ کریں گے اور یہ ریواز چنہا ہے یہ ریواز چنہا ہے یہ ریٹینر ہم نے بنا دیا یہ دیکھیں پہلے یہ بیداوٹ اس کے لگا ہوا تھا ہمیجن کریں کیا اس کی کنڈیشن ہوگی ہے یہ آرام سے بیٹھ گیا ابھی اس کو سٹاپ کر دے گا ایک جگہ پہ پول کرے گا اور یہاں سے اس کا ہی آ جائے گا اب اس کو اسیمبل کرتے ہیں چیسس سے چیسس سوئنگام پینٹ ہو چکا ہے سامان ریڈی ہے ریڈی تو اسیمبل اس کو اسیمبل کرتے ہیں پورا ٹھیک سے تو ابھی یہاں سے ہم پہلے اس میں گریس لگائیں گے ٹی سے شروع کریں گے اس پر اس طریقے سے اور نیچے کے جو فانڈیشن ہیں انجن کے اس کے نیچے بھی اوپر آتے ہیں پہلے یہاں سے ہی اپھا پری مچے ہی مچے گریس بھی اپلائی کریں گے اور اس میں ہی وای بائیکس میں بڑا اچھا سسٹم ہوتا یہ اس کے جو فانڈیشنز ہوتے ہیں اس کا لگائیں اب اس میں ہم گریس اپلائی کریں گے تاکہ رسٹ نہ آئے سٹک نہ ہو یہ فلوٹ کرتے رہے اس کے اندر ایزی لی یہ جس آرام سے اور اوپر کا بھی لگا ہوا ہے یہ فسا ہوا ہے اس کو رہنا دو ٹھیک ہے اب یہی پہ دوسرا بول لگا ہے اس کے نیچے آہ دوسرا بول لگا یہ لگا ہے یہاں پہ بھی ایک بولٹ آتا ہے ال کی اور اوپر والے میں بھی آتا ہے اس کا بڑا اچھا سسٹم ہے انجن کے فونڈیشنز کا اور وہ یہ کہ انجن اس میں آرام سے آپ آہ ڈال کے جب یہاں پہ اس کا فونڈیشن سو جب آپ یہاں سے اس کو کریں گے انجن کا فونڈیشن کر کے جب آپ اس کو یہاں سے ٹائٹ کریں گے خود ہی باہر آجے گا اور یہاں سے آپ اس کو ٹائٹ کر کے یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے لگ کر دیں گے یہ بہت اچھا سسٹم ہے تو چلیں کنٹینو کرتے ہیں اسے انجن ماؤنٹ کر دیا ہے ہمارا سارا وائرنگ ابھی کر رہے ہیں اور یہ اس کا ای جی آر ابھی وائرنگ چل لے گیا اس کی اور کوائلز بھی انسٹالل کر دی ہیں اس کی یہاں پہ اوریجنل پلیس چارجر لگا رہے گی ابھی اس کی فرنٹ نوس لگاتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 ماشاءاللہ بائک کمپلٹ ہو گئی باری سکسسفلی موسیقی 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 ہی نہیں کر رہا تھا جو ان کی جو شاپ ہے جو سپیڈ پارس کا کام کرتے ہیں تو نو نے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس لے کے جائیں آپ کو جو بہت چیزیں فرق آپ کو نظر آئے گا پہلے نو نے ایک اور بھی ریفر کر رہا تھا لیکن میں وہاں سے مطمئن نہیں تھا لیکن میں ان کے پاس جب آیا تو کافی مطمئن ہوا ان کی جو انہیں ورکشاپ کو دیکھ کر کہ ہاں مجھے لگا کہ ایسا کام ہو سکتا ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے کافی محنت نو نے کری ہے پہلے والے انجن پہ اس میں بلکل بھی آہ سانس ہی نہیں تھی کہہ سانس کہہ سکتے ہیں اس کو کیکہ سانس ہی نہیں تھی نو نے بلکل صحیح گائیڈ کرا کہ اگر ہم اس پہ جتنا بھی کوشش کر لیتے وہ کچھ دنوں بعد آ کے انہیں کے پاس کھڑی ہوتی نو نے کہا جب آپ اتنے پیسے لگا رہے تو آپ تھوڑے ایکسٹرہ لگا لیں کہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو کہ آر آپ کے بجا یہ ہے کہ یہ صحیح گائیڈنس لوگوں کو دے رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ کمانا ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد جو ہے کہ لوگوں کو صحیح گائیڈنس مل جائے کہ جہاں ان کے پیسے بچ سکتے ہیں وہ بچا دیتے ہیں اور جتنے حد تک بچ سکتے ہیں وہ بچاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف پیسے آپ بہت اپنے ریزینبل پرائز میں یہ کام کرتے ہیں آپ لوگ آئیں ان کے پاس اپنی بائک کو موڈیفائی بھی کروائیں اس گاڑی کا کلر میں میں نے جانیون رکھا ہے آگے چلکی ہو سکتا ہے میں کلر چینج کروہوں لیکن فلحال میں نے یہ کلر اس کے اوڑیجنل پہ ہی رکھا ہے باقی جو ہیں ہمارے تیمور بھائی جو ہیں ماشاء اللہ سے اور ان کے فادر ماشاء اللہ پرویس ساتھ یہ بہت اچھے انسان ہے آپ لوگ جب ملیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا شکریہ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو hope you like our video keep subscribe on our channel over and out اللہ ڈیو 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 ڈیو